آپ نے عنوان اشتہار پہ پڑھا ہے مقامِ آلِ رسول رضوان اللہ علیہ مجمعین اور ہمارا کردار سب سے پہلے میں آپ کو بدلانا چاہتا ہوں گی آلِ رسول کا مطلب کیا ہے ہمارے دین میں دو طرح کے لفاظ بولے جاتے ہیں ایک ہے آلِ رسول اور ایک ہے اہلِ بیت آل اور اہلِ بیت یہ دونوں قریب قریب لفاظ ہیں اہلِ بیت میں اور آل میں کوئی فرق نہیں ہے آلِ رسول کا مطلب یہ ہے رسول اللہ کا خان ودہ رسول اللہ کا خاندان رسول اللہ کا اسرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خونی رشتے دار تو نبی علیہ السلام کی جو آل ہے یا جو اہلِ بیت ہیں ان کو تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے اور اسے بہ آسانی آپ بات سمجھ بھی لیں گے توجہ میری طرف رکھیں سب سے پہلے ہیں اہلِ بیتِ سکنہ نبی علیہ السلام کے وہ رشتے دار وہ آپ کے عزیز اور پیارے جن کو اہلِ بیتِ سکنہ کہا جاتا ہے جو آپ الاسلام کی گھر کی چار دیواری میں رہا کرتے تھے آپ سورة الاحضاب بائیس ماہ پارہ یہ چند آیات کا متعلق کر کے دیکھ لیں وہاں اہلِ بیتِ سکنہ کا تذکرہ ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجِ متحرات ہیں رضی اللہ تعالی عنہنہ ازواجِ متحرات یہ اہلِ بیتِ سکنہ میں شامل ہیں جو ازواجِ متحرات کا انکار کرتا ہے وہ قرآنِ پاک کی متعدد آیات کا انکار کرتا ہے اور رسول اللہ کی آل اور اہلِ بیت کے ایک اہم ہی سے اہلِ بیتِ سکنہ کا انکار کرتا ہے دوسری قسم ہے اہلِ بیتِ نصب یعنی رسول اللہ کی آل اور اہلِ بیت کے وہ لوگ جو نصب سے خاندان سے نبی علیہ السلام کے رشتے دار ہیں وہ بنو حاشم میں جتنے مسلمان ہوئے ہیں نا آلِ عباس، آلِ بنی حارس، آلِ عقیل، آلِ جعفر اور آلِ علی یہ سارے جو آپ کے خاندان اور نصب سے تعلق رکھنے والے اس میں جتنے مسلمان ہوئے ہیں وہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی آل ہیں اور آپ کے اہلِ بیت ہیں تیسری قسم ہے اہلِ بیتِ ولادت یعنی نبی علیہ السلام کے بیٹے، نبی علیہ السلام کی بیٹیاں نبی علیہ السلام کے نواسے، نبی علیہ السلام کی نواسیاں تو یہ سلسلہ آئی تک جاری ہے الحمدللہ اللہ کی زمین پر ہم وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیتے سکنہ سے بھی پیار کرتے ہیں اہلِ بیتے نصب سے بھی پیار کرتے ہیں اور مل کر بولے اہلِ بیتے ولادت سے بھی پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں سب کا اترام کرتے ہیں